کارز اینڈ ٹریکٹر کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیپ کو اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیاد سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے فرینڈز آج جس گاڑی کا میں ریویو کرنے والا ہوں بہت ہی کلین گاڑی ہے بہت ہی آوٹ کلاس گاڑی ہے بمپر تو بمپر جینمن ہے مجھے ویڈ سب پہ کافی ٹیکسٹ آ رہے تھے وائس میسیج بھی آ رہے تھے کہ زوار بھائی آپ جی ایل آئی ٹویٹا کرولا جی ایل آئی کا ریویو کریں دو ہزار گیارہ یا بارہ کا تو آج میں کر رہا ہوں ریویو دو ہزار گیارہ مادل جی ایل آئی کا اسلام آباد سٹی کی گاڑی کی ریجسٹریشن ہے فرینڈز آپ گاڑی کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا کہ جس بندے نے اس گاڑی کو کیا استعمال تو اس نے اس کو جو ہے اتنی کیر کی اتنی کیر فول گاڑی ہے کہ اس نے گاڑی پر مکھی جتنا داغ بھی نہیں لگنے دیا گاڑی کی میں ایسے تعریفیں کروں تو کبل از وقت ہوگا گاڑی آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہی اس کی تعریف کریں گے اور ریویو میں جانے سے پہلے میرے وہ فرینڈز جو پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکان ہوگا اس کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری جو روزانہ کے بیس پی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو بینہ ٹیمز آیا کیے ہم چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی آؤٹ کلاس کا ریویو تو فرینڈز یہ ہے ہمارے سامنے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار گیارہ مادل رائٹ سیٹ سے آپ گاڑی کی لک دیکھ سکتے ہیں اور یہ گاڑی جو ہے فرینڈز اس میں کہیں بھی دونوں بمپروں سمیٹ باڈی میں کہیں بھی دوبارہ ٹیچنگ نہیں ہے میں پھر بھی چیک کرتا ہوں آل ریڈی چیک کر چکا ہوں کیونکہ گاڑی جو ہے سمجھو یہ میرے آنکھوں کے سامنے چلی ہے میں اس کی پوری جو ہسٹری ایس کو جانتا ہوں کہ اس گاڑی کو کس طرح یوز کیا گیا ہے بہت ہی کیئرفل گاڑی ہے رائٹ سیٹ سے آپ نے اس کی لک دیکھ لی تو اب ہم کیا کرتے ہیں بیک سیٹ میں اس کی لائٹس وغیرہ اور ہم جو ہے سیڈان گاڑی ہے تو اس کی ڈگی وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں فرینڈز بیک سیٹ میں آپ اس کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹس بلکل سیم ایسی ہے جیسے کہ یہ گاڑی دو ہزار گیارہ میں نکلی ہو وہ آپ کو کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہوگی تو نیچے سے اب ہم بمپر وزیڈ کر لیتے ہیں بیک سیڈ والا بمپر آپ کے سامنے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو بمپر ہے بالکل ہی انٹاچ ہے کلین ہے کوئی دوبارہ پینٹ نہیں ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد سٹی کی اس گاڑی میں ہمیں ریجسٹریشن مل رہی ہے یہ بمپر آپ جو ہے وزیڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا بیک سیڈ میں اس کی جو لائٹس ہیں وہ بھی کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے ڈگی کے اوپر والا حصہ بھی آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کلین پڑھائے میں اس گاڑی کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے اور فرینڈز گاڑیاں جو ہوتی ہیں اگر آپ بھی نیو گاڑی لیتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے اسی طرح یوز کرتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کا لاس نہیں کرے گی آپ کو اس کے جو نقصان کا اندیشہ بہت کم ہوگا یہ بیک سیڈ والا فینڈر آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا فینڈر بلکل ہی کلین پڑا ہے ٹیرز کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں علائے ریم نہیں مل رہے اور یورو سٹار کے اس میں ہمیں ٹیر مل رہے ہیں ایک سو پچانوے پینسٹھ آر ففٹین کے اور ویل سیز اس کا ففٹین ہے اور اس کے اوپر ویل کپ لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہمیں علائے ریم نہیں مل رہے اس کے بعد میں ہوں رائیڈ سیڈ پہ اور رائیڈ سیڈ پہ ہم بیک سیڈ والا دورز گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دور ہینڈلز اور دورز کی پوزیشن فرینڈز آپ کے سامنے آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ بہت ہی کلین پڑا ہے کہیں پر بھی کوئی ہلکا سا بھی اس میں سکریچ مجھے نظر آیا تو میں اس کو ہیڈن نہیں رکھوں گا میں آپ فرینڈز کو جو ہے وہ دکھا دوں گا آپ کو پتا ہے کہ میں جب گاڑی کا ریویو کرتا ہوں تو میں گاڑی کا ذرا سا بھی کوئی اس میں نقص ہو نقص ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں ڈریور سیڈ والا دورز بھی ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریور سیڈ والا جو گاڑی کا دور ہے وہ بھی بالکل ہی کلین پڑا ہے کہیں پر کوئی ذرا سا ہلکا سا بھی مجھے جیسے کہتے ہیں کہ مکھی جیسا داغ بھی مجھے نظر نہیں آرہا آپ فرینڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک مجھے فیل ہو رہا ہے نہیں نہیں ہے میں سمجھا کہ میں بھی یہاں پر کوئی اس میں کوئی ڈینٹ ہے لیکن نہیں تھا وہ دور سے ایسے مجھے لگ رہا تھا اور اس کے بعد یہ نیچے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم فٹ پیریاں بھی بولتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں کیونکہ میرا ایک جو ہوتا ہے وہ سمپل سا ریو ہوتا ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جس بندے نے اس کو یوز کیا اس نے سپیڈ بریکر سے بھی گاڑی کو کافی احتیاط سے گزارا ہے اور پوری گاڑی کو اس نے اس طرح بچا کر رکھا ہے یار دو آدھر گیارہ مادل ہے سات سال یہ گاڑی یوز ہو چکی ہے رائیڈ سیڈ والا فینڈر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل ہی کلین پڑا ہے سیڈ میرر کی میں بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ میرر کے اوپار ہمیں انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے سیڈ میرر بھی گاڑی کا بلکل ہی کلین پڑا ہے اس کے بعد یہ فینڈر آپ دیکھ چکے ہیں ٹیرز کی پوزیشن اگ کی میں بات کروں تو یورو سٹار میں ٹیرز ہیں اور ٹیرز مجھے اس گاڑی میں اچھی حالت میں مل رہے ہیں اس کے بعد میں فرانڈ سے تھوڑی اس گاڑی کی لک بھی آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانڈ سیڈ سے اس کی لک بلکل ہی اس کی لک وائز بھی گاڑی اچھی ہے اس کے بعد ہم کچھ اس کے بمپر وغیرہ سامنے والے دیکھ لیتے ہیں تو سامنے والے بمپر میں فرانڈ مجھے اس کے جو سامنے والے بمپر ہیں اس میں بھی کوئی دوبارہ ٹچنگ نہیں کی گئی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں فوگ لائٹ بھی مل رہی ہے جو کہ اس میں بعد میں لگ گئی کیونکہ ان کے اندر ہمیں فوگ لائٹس نہیں ملتی اور جو سامنے والا بمپر ہے گاڑی کا جس طرح کہ ہم نے گاڑی کی جو ہے رائٹ سیڈ چیک کی اس کا سامنے والا بمپر بھی سیم جو ہے بلکل ہی جو بیک سیڈ والا بمپر ہے اسی طرح اور اس میں ہمیں دوبارہ ٹچنگ کہیں بھی نظر نہیں آرہی سامنے والی ہائیڈ لائٹس کی میں بات کروں تو ان کے اندر ہمیں ایلی ڈی بلہ مل رہے ہیں اور جو گریل ہے اس کی گریل جو پلاسٹک میں اور اس میں ہمیں کروم نظر نہیں آرہا کیونکہ اس میں ان موڈلز میں جو کروم والی گریل ہمیں نہیں مل رہی تھی بانٹ کی میں بات کروں تو بانٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل ہی کلین پڑی ہے کہیں پر بھی ہلکا سا بھی مجھے اس میں کوئی داغ نظر نہیں آرہا میں لاسٹ میں اس کی پرائیس اور اس کی میلج بھی میں انٹیریئر جب چیک کراؤں گا تو میں آپ کو اس کی میلج بھی جو ہے وہ بھی چیک کر آ دوں گا اب ہم آ جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں اور لیفٹ سیڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا فینڈر بلکل ہی کلین پڑا ہے کیونکہ ساتھ دیوار ہے میں بھی جو ہے میں آپ کو صحیح طریقے سے یہ نہ دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے رائٹ سیڈ میں گاڑی کو چیک کیا لیفٹ سیڈ میں بھی گاڑی بلکل ویسی کی ویسی پڑی ہے اور کہیں پر بھی ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی جس پہ ہم اعتراض لگا سکتے ہیں یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیفٹ سیڈ میں اور ڈریور سیڈ کے ساتھ جو پسنجر سیڈ والا ڈورز ہوتا ہے اس کے اوپر بھی گاڑی کے یا آپ ہینڈل وغیرہ نیچے سے بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو کچھ داغ نظر آرہے ہیں تو یہ ساتھ دیوار کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکس ادھر پڑتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی سکریچز ہیں کوئی سکریچز نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا گاڑی کی جو ہے سائیڈ جو ونڈوز ہیں یہ بھی گاڑی کی بلکل اچھی حالت میں مجھے نظر آرہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ میں لیفٹ سیڈ میں بیک سیڈ والا ڈورز آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ بھی بلکل گاڑی کا کلین پڑا ہے میرے خیال سے میں نے جتنی گاڑیوں کا جی ایل آئی میں گیارہ مبارہ کا ریویو کیا تھا تو سب سے نمبر ون پہ میبھی یہ گاڑی ہوگی کیونکہ اتنی آؤٹ کلاس گاڑی کیونکہ اکثر میں گاڑی ہیں تو انہوں پہ کہیں نہ کہیں پہ مجھے کوئی سکریچز نظر آ جاتے ہیں لیکن اس گاڑی میں ہمیں کہیں کوئی سکریچ بھی نظر نہیں آ رہا اور بیک سکرین بھی آپ دیکھ سیتے ہیں گاڑی کی اچھی پڑی ہے تو اب جو ہے ہم اس کے چیک کر لیتے ہیں انٹیریئر میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جی ایل آئی گاڑی ہے تو اس میں ہمیں پاور ونڈو بھی مل رہی ہے اور اندر سے جو دورز کا انٹیریئر ہے بہرحال کافی اچھا پڑا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے اس کے اندر ایک پاکٹ بھی مل رہی ہے اور جو پاور ونڈو کے بٹن وغیرہ ان کی حالت بھی قدرے بہتر ہے بہرحال جس بندے نے بھی اس گاڑی کو یوز کیا ہے کافی کیئر کیا ہے اس گاڑی کی اور میں اکثر ریویو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نیو گاڑی آپ نے لی ہے اور اگر آپ اس کو ٹیم پہ اس کی سیرویس کریں گے اس کی کیئر کریں گے تو گاڑی جب آپ ری سیل کریں گے تو آپ میں اس میں بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اس گاڑی میں آپ کو لاس ہو اندر کیونکہ تھوڑا اندھیرہ ہے اور گاڑی کیونکہ شروم کے اندر کھڑی ہے تو اس لیے میبھی آپ کو جو انٹیریئر ہے وہ صحیح نظر نہ آئے میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کو اچھا سے اچھا ریزلٹ دوں تو فرینز اس گاڑی کا کیونکہ ایکسٹیریئر بیسٹ تھا تو گاڑی کا انٹیریئر تو اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور یہ ہے اس کے اندر آپ پلاسٹک دیکھ رہے ہیں یہ سارے اوپر سے ڈیش بورڈ آپ فرینڈ ویزڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو بھائی مجھے نظر آرہا ہے آپ مجھ پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اکثر کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ریویو جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں کافی ہے ایک تو ہیلپی بھی مل رہی ہے باقی آپ جو چیز بتاتے ہیں وہ چیز ریال ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر سے جو انٹیریئر پڑا ہے فرینڈ اور اس میں ہمیں ایل سی ڈی بھی مل رہی ہے انٹیریئر گاڑی کا بہرحال بہت ہی اچھا پڑا ہے میں اگر بات کرو اس کی ویل سٹیرنگ کی تو ویل سٹیرنگ بھی گاڑی کا مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سیڈ سے کیمرے کو لے آتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل کیونکہ سامنے جب روشنی ہوتی ہے تو پھر اندر تھوڑا ریزلٹ کا ایشو بنتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس گاڑی کی جو ہے اپنی مثال یہ آپ ہے اندر سے ڈورز اور سیڈ کے اوپر جو ہے اس کے جو پوشنگ کی گئی ہے بھارا لیڈر میں اس کی پوشنگ مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے اس کے بعد میں اس کی روشنگ کی اگر بات کروں جو کہ میں اس کو چھت والا کپڑا بھی کہتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کچھ لوگ میری طرح بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں بتا ہوتا کہ روشنگ کیا ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو روشنگ ہے گاڑی کی وہ بھی بالکل ہی کوئی مجھے داغ نظر نہیں آ رہا بیک سیڈز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈر پوشنگ کی گئی ہے جو کہ گاڑی کے ڈورز کے اندر ہی جو اس کا انٹیریئر ہے جو اس کی پوشنگ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کیا گیا ہے جو کہ اس کی اندر سے جو لک ہے اس کو اور بھی خوب صورت بنا دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس گاڑی کے لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پانچ لوگ اس میں ایزلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ جو لانگ ٹریولنگ کریں یا آپ سٹی ایریے میں کریں پانچ بندے بہرحال اس میں اور اس گاڑی میں سیڈان گاڑی ہے اور جی ایل آئی ایکس ایل آئی دو آدھر گیارہ بارہ ان کے جتنے بھی موڈلز ہیں ان کے اندر ہمیں جو ہے ڈگی میں کافی سپیس مل جاتا ہے کنسول کی میں بات کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا کنسول بھی کافی فریش پڑا ہے اس کے بعد یہ اس میں ڈوال کنسول میں مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی اور اوپر سے بھی جو کنسول ہیں گاڑی کے ان کی پوزیشن بھی اچھی ہے تو اس کے بعد ہم اس گاڑی کو کی لگاتے ہیں ٹیم زائے نہیں کرتے کیونکہ اس گاڑی کو آپ بار سے دیکھ چکے ہیں تو اندر سے اگر آپ کو ریزلٹ نہیں آرہا لیکن مجھے کیونکہ اس کو بائی فیس دیکھ رہا ہوں تو گاڑی کا اندر سے انٹیریر بھی بہت اچھا پڑا یہاں پر یہ گاڑی جو میں اس کا میٹر ریڈنگ کر رہا ہوں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے یہ یوز ہو چکی ہے پہتیس ہزار چھے سو پچھتر کم یہ گاڑی یوز ہوئی ہے میٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے میٹرز کی پوزیشن بھی بہرحال اچھی ہے یہ آؤٹسائٹ ٹیمبریچر کے لیے سیڈ میں آپ کو ایک میٹر نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اندر پتہ نہیں کیا ایشو ہے گاڑی جب بھی یہ ایشو روم کے اندر میں ان کا ریویو کرتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا مجھے ریزلٹ کا پرابلم بنتا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی جو ہے ٹچ ایل سی ڈی مل جاتی ہے یہاں پر یہ آپ اس کے ائر وینڈس وغیرہ یہ ساری چیزیں بہرحال آپ نے دیکھ لی ہوگی اس میں ہمیں جو ہے مینول ٹرانسومیشن ملتی ہے آٹو ٹرانسومیشن ہی میں اس گاڑی میں نہیں ملتی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس گاڑی کا چیک کر لیتے ہیں انجن اور پھر ڈگگی جی تو فرینڈز جس طرح گاڑی کا ہم نے ایکسٹیریئر انٹیریئر چیک کیا گاڑی کی جو انجن کی پوزیشن ہے وہ بھی بالکل ہی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو انجن ہے بالکل ہی کلین پڑا ہے گاڑی کی میلج جو ہے یہ ریل میلج ہے اس کا کوئی میٹر ریوارس نہیں کیا گیا کیونکہ گاڑی خود بتا رہی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں جو ملتا ہے انجن آپ آل ریڈی جانتے ہیں کہ چوراسی ہاس پاور کا ہمیں اس میں انجن ملتا ہے چھ ہزار آر پی ایم کے ساتھ اور اس میں ہمیں چار سلنڈر مل جاتے ہیں ٹورکی میں بات کروں تو اس میں ہمیں ایک سو اکیس اینڈ ایم اور چوالیس سو پی ایر پی آر ایم میں مل جاتا ہے وی وی کی آئی میں تو یہ اس گاڑی کا آپ انجن بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس کی انجن کے سلنڈرز ایچ بھی وہ جو ہے بتا دیا ہے اور ویل میگنیزیم کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں تقریباً سکسٹین ڈی او ایچ سی میں مل جاتا ہے اس کے بعد دو فرینڈز اس کی میں اگر فیول کیپیسٹی کی بات کروں تو اس میں ہمیں تقریباً جو ٹینک ملتا ہے فیول کیپیسٹی کے لیے تو وہ ملتا ہے پچپن لیٹر کا فیفٹی فائیو لیٹر کا ہمیں اس میں جو ہے کیپیسٹی مل جاتی ہے کہ ہمیں اس میں فیفٹی فائیو لیٹر پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں اور میلج کی میں بات کروں تو یہ ہمیں تقریباً دس سے تیرہ کے مگر آپ ہائیوے پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ آپ کو تیرہ کلومیٹر کے حساب سے تیرہ کلومیٹر فیل لیٹر کے حساب سے میلج دے گی اگر آپ سٹی ایریا میں اس گاڑی پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دس سے زیادہ جو ہے میلج نہیں دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کیا میں بات کروں تو میں تھوڑا قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کا جو انجن پڑا ہے بہرحال بہت ہی اچھی حالت میں ہے کہیں پر بھی اس کا مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیائٹر وغیرہ اندر سے ساری چیزیں جو اس کے ہیں بہرحال کافی اچھی پڑی ہیں پینتیس ہزار کیم یہ گاڑی یوز ہوئی ہے کوئی اس کا میٹر ریوارس نہیں ہوا اگر گاڑی کا میٹر ریوارس ہوتا ہے تو گاڑی بتا رہی ہوتی ہے جاب ہم اس کے اندر سے انٹیریئر دیکھتے ہیں ایکسٹیریئر دیکھتے ہیں بانڈر کے پوزیشن اندر سے گاڑی کی بلکل ہے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں گاڑی کی ڈگی جی تو فرینڈز اس میں ہمیں کافی لارج ٹرنک سپیس مل جاتا ہے جیسے کہ آپ فرینڈز جانتے ہیں اندر سے اگر میں اس کی ڈگی دکھاؤں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہی جیسے کہ دو آزار گیارہ میں یہ گاڑی ٹویٹر شروع سے نکلی تھی ویسے اس کی کلر کی شیننگ پڑی ہے بہت ہی کیر کی اس بندے نے جس کے پاس گاڑی تھی اور اب ہم اس کا پانچویں ٹائرز وزیڈ کر لیتے ہیں ڈگی کے اندر سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں سے جو ہے یہ کناریوں سے تھوڑا تھوڑا سا کلر اترا ہوا ہے باقی یہ کلر نہیں اترا ہوا یہ بار سے جو آکس آرہے یہ دیکھیں جب اس کے میں سایا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کلر نہیں اترا ہوا ہاں اس جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کناریوں سے کلر اترا ہوا کہ ڈگی کی پوزیشن اور پانچویں ٹائر جو گاڑی کا ہے وہ انیوزڈ ہے ابھی تک گاڑی کا پانچویں ٹائر یوزڈ نہیں ہوا تھوڑا سا اندھیرہ ہے میبھی آپ کو ریزلٹ صحیح نظر نہ آ رہا ہوگا بہرحال گاڑی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ میں اتراز کر سکوں اب مرلا آ جاتا ہے پرائیس کا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے پرائیس ہائی ہوتے ہیں آپ پاک ویل پہ جائیں او ایل ایکس پہ جائیں پہلے دو آدھر گیارہ نیو لائٹ والی اسلام آباد سٹی کی اسی طرح کی گاڑی کے آپ پرائیس دیکھیں تو پھر آپ کو میبھی پرائیس مہنگے نہ لگے آپ نے گاڑی دیکھ لی تو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے سولہ لاکھ روپے اگر کوئی سی بندے نے یہ گاڑی لینی ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے سولہ لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آؤٹ کلاس جی ایل آئی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایم نیکسٹ کسی گاڑی کے ریویو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ